ہلو اللہ ویلکم بکٹو مائی چانل ہیارای امیزنگ دلیشیس شاہی کھیر ریسیپی ایک بار آپ یہ کھیر اگر گھر پر بنائیں گے تو آپ کے گھر میں بار بار یہ کھیر بنانے کی ڈیمانڈ آئیں گی سبردست شاہی زافرانی کھیر جو شادیوں میں دعوتوں میں بہت مشہور ہے ہیدربادی تو اس کی ریسیپی دیکھیں گے ہم لوگ آج بلکل ایزی طریقے سے آپ گھر پر بنائیں اور بلکل سیم آپ دعوتوں کا ٹیسٹ آپ کو گھر پر ملیں گا تو چلیے اس کی ریسیپی شروع کریں گے میں ایک الیمینیوم کا بگونالی ویسل جس میں دو لٹر دودھ آٹ کریں آپ جو بھی بگونے میں یا ویسل میں دودھ باول کر رہے ہیں تھوڑا تھک بوٹم کر لی جیے اسے دودھ نیچے پکڑیں گا نہیں جلنے کا چانس نہیں رہتے دودھ کو دودھ کو باول کرنے کے لیے رکھ دیجئے اٹلیسٹ ٹوینٹی فائی منٹس کے لیے میڈیم فلیم پر اور اس کو بیچ بیچ میں دودھ کو مکس کرتے جانا ہے میں جو دودھ یوز کر رہی ہوں یہ ٹون ملک ہے تیلٹرا پیک ملک تو اس کو زیادہ باول کرنے کے ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں اس کو ٹوینٹی فائی منٹس باول کریں اگر آپ فریش ڈیری وی کا دودھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو اٹلیسٹ ٹوینٹی فائی منٹس کے لیے باول کریں تاکہ دودھ اچھا گاڑا کریمی ٹیکچر آئے دودھ میں جب تک ہمارا دودھ باول ہو رہا ہم دوسری پریپریریشن کریں گے یہ چاول ہے چھوٹے سونا مصوری جس کو میں دو تین بار پانی سے واش کر کے بھگنے کے لیے رکھ دی آپ باسمتی چاول یا سونا مصوری چھوٹے چاول جو رہتے دونوں بھی یوز کر سکتے یہ کھووہ ہے دو سو گرام دو سو گرام سے بڑھ کے ہے دو لٹر دودھ میں آلماسٹ ٹوپٹی گرامز کھووہ یوز کر رہیوں میں کھووہ اگدم فریش سوفٹ کھووہ یوز کریے اس میں میں تری کپس شگر آٹ کری آپ شگر ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے اور کھووے کو بلکل بھی سکپ مت کریے یہ ضرور دالی لے کھووہ اگر آپ اگدم کریمی اور ربڑی کی ٹیسٹ کی کھووے کے ساتھ شکر آٹ کر کے اس طرح سے آپ اس کو مکس کر دیجئے پورا کھووے کو میکس کرتے جائیں گے اسے اب جب آپ کھووے کو دودھ میں آٹ کریں گے تو جب کھووہ گھلتا ساتھ میں شگر بھی اچھا ایزیلی ڈیزولف ہو جاتی کھووے کے لامس نہیں بنتے کھووے ساتھ میں ایک چھوٹے سے بول میں میں 2 ٹیبل سپون جتنا کسٹڈ پاوڈر لی آپ کوئی بھی بران کا کسٹڈ پاوڈر یوز کر سکتے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریے ہاپ کپ جتنا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے نیکس ٹیپ ہے آپ چھوٹا سا مکسر گرینڈر کا جار لیجئے اس میں جو چاول بھیگنے کے لیے رکھے تھے ہم لوگ یہ چاول آراؤنڈ ہاف کپ ہے تو یہ بھیگ کر تھوڑے سے بڑے بھی ہو جاتے چاول اس کو مکسر گرینڈر میں ٹرانسفر کر دے کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیجئے سب کچھ ریڈی کر کے ہم لوگ ایک سائٹ رکھ دیں گے ابھی ساتھ میں دودھ بھی اچھے سے بوائل ہو گیا اب اس کی فلیم کو ہم لوگ بلکل لو کر دیں گے جو بھی ہم لوگ پریپریشن کریں گے کھیر کی بیچ بیچ میں دودھ کو چک کرتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے اس پر اچھی سے ایک ملائی کی تھک لیئر بھی بن گئے اور دودھ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے اس کا کلر بھی تھوڑا لائٹ براؤن ہو گیا اور اچھے سے تھک ہو گیا دودھ اس میں میں چاول کا جو پیسٹ ریڈی کرے تھے وہ آٹ کر دی and sorry for the camera angle I didn't realize that camera has moved چاول کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر بوائل ہونے کے لئے رکھئے تاکہ وہ چاول کے جو چھوٹے چھوٹے بینچ ہے وہ بوائل ہو کے اچھے سے سوفٹ ہو جائے بلکل بھی وہ کچھے نہیں رہنا چاول کا پیسٹ یا اس میں کنین نہیں رہنا تو بوائل ہونے کے لئے 10-15 منٹ کے لئے ویٹ کریے اور اگر چاول کے اس طرح سے لمس بن گئے تو آپ اس کو سپون سے میش کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے میں کھیر میں اس طرح سے مکس کر کے چیک کریوں کہ کوئی اور لمس تو نہیں ہے چاول کے کبھی اس طرح کے لمس بن جاتے چاول کے دودھ میں بوائل کرنے کے ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو باریک دمدانے جیسے تو دیکھ رہے ہیں وہ چاول ہے جس کا ہم لوگ پیسٹ بنا کر آٹ کریں کچھ دیر کے بعد آپ چیک کر سکتے کہ اچھی سے گل گئے ابھی میں اس میں کھووا اور شکر جو ہم لوگ مکس کر کے ریڈی رکھے تھے وہ آٹ کری ہو کھووا اٹ کرنے کے بعد میں اس میں پینچ دو پینچ اتنا سافران اٹ کریں زافران اٹ کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کری اچھے سے اور ٹیسٹ کر سکتے اس کی شگر اور اس کی سویٹنیس برابر ہے یا نہیں اس موون پہ اگر آپ کو شکر کم دکھری تو آٹ کر سکتے اور تھوڑا سا الیچی پاورڈر میں آٹ کریں اس میں اس کی سویٹنیس تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے پھر اس کے بعد جو کسٹیٹ پاورڈر کا مکسر ہم لوگ بنا کر ریڈی رکھے تھے لیکویڈ وہ لیکویڈ آٹ کر دی اور آٹ کر کے اس کو تھوڑا مکس کرتے چاہیے مکس کر کے اس کو 5 مینٹس کے لیے بوائل کرنا ہے کسٹیٹ پاورڈر آٹ کرنے کے بعد اس کو آپ کو کنٹینیسلی مکس کرتے جانا ہے کیونکہ کسٹیٹ پاورڈر آٹ کرنے کے بعد تھوڑی تھیک ہو جاتی کھیر تو نیچے داک لگنے کا اس کا ڈر رہتا تو آپ اس کو مکس کرتے جائیے جب تک کسٹیٹ کی سمیل چلینے جاتی روہ سمیل اور آپ لوگ دیکھ سکتے کتنا زبردست کلر آیا زافران اور کسٹیٹ آٹ کرنے کے بعد دم کریمی ملائیدار کھیر آپ کی آل موسٹ بن کے ریڈی ہے اس کو تھوڑا سا ایک دو بوئل آنے کے لیے ویٹ کریے اس کے بعد گیس کو آف کر دیجئے آسٹیٹ پاورڈر آٹ کرنے کے بعد آپ کھیر کو بلکل بھی چھوڑیے مت اس کو مکس کرتے جائیے گیس آف کرنے کے بعد اس کو آپ پورا روم ٹیمپریچر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے باہر رکھیے جب یہ نورمل ٹیمپریچر پہ ہو جاتی اس کو فریز میں رکھ دیجئے تھنڈی ہونے کے لیے اس کو چل سرف کریں گے آپ تو اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائیں گا اگر دم چل سرف کریں تو جو اس کا فلیور آئیں گا آپ بلکل شادیوں میں کھا رہے ہیں جیسا دیکھیں گے یہ کھیر آپ کی کھیر آل موسٹ روم ٹیمپریچر پر ہو گئی تو میں اس کو ڈیش آٹ کری ہوں کلے کی پوٹ میں کلے پوٹ یا مٹھی کے برطن جو رہتے کھیر کو اس میں سرف کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ انہانس ہو جاتا اس میں جو سمیل آتی وہ بہت ہی زبردست رہتی آپ لوگ شادیوں میں بھی دیکھ سکتے بہت سارے شادیوں میں اس طرح کی کلے ڈیشے اس میں سرف کرتے ہو لوگ کھیر یہ کھیر کی ریسیپی اگر آپ پورے انسٹریکشن اور میتھرڈ فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کے گھر پہ بھی بلیب نے کریں گے کہ یہ زبردست ربری کے ٹیسٹ کی کھیر گھر پر بنا یا شادی میں بنائے اس کو پورے سٹیپس فالو کر کے بنائیے and you will be amazed with the outcome اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر رہی ہوں چاندی وارخ اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کی ٹاپنگ کے ساتھ تاک بلکل یہ شادیوں والا دعوت والا لکائے کھیر کا اور ٹیسٹ میں تو کوئی کمی نہیں رہیں گی درائی فروٹس اور زافران کی ٹھوڑی سی ٹاپنگ کرنے کے بعد آپ اس کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیجئے جب بھی آپ بنا رہے یا دعوت میں کوئی پارٹی فنکشن میں تو اس کو چل سرف کریے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جائیں گا آپ اس زبردست شاہی زافرانی کھیر بن کر ریڈی ہے ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائی کریے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے میں اسی طرح ریسیپی ویڈیو اور ٹور ویڈیو کے ساتھ ساتھ ریسی پیئے ساتھ ریسی پیئے بیئے موسیقی